بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل اینترٹین بلوی سلیویٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جس اداکارہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں یہ وہ اداکارہ ہے جن کا کہنا ہے کہ مجھے موڈلنگ اور برائیڈل فوٹو شوٹ میں بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ہے لیکن اداکاری میں میں اتی زیادہ کامیاب نہیں رہی میں جس اداکارہ کی بات کر رہی ہوں یہ آپ کی پسندیدہ موڈل اداکارہ زینب شبیر ہیں زینب شبیر نے کہا ہے کہ میں نے جب جب بھی برائیڈل فوٹو شوٹ اپنے فانس کے ساتھ شیئر کیا ہے میرے فان فالوورز نے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے مجھے برائیڈل روپ میں بہت زیادہ پسند کیا ہے پاکستان کی مشہور اداکارہ نے بہت زیادہ موڈلنگ بھی کی کمرشلز میں بھی کام کرنے کا موقع ملا پاکستان کی مشہور اداکارہ زینب شبیر نے کہا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ایک ڈراما سیریل سے کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ڈراما سیریل شاید اس لئے کامیاب رہا ہے کہ اس میں میرے ساتھ مشہور ایکٹرز اور ایکٹریس تھی میں جس درامے کی بات کر رہی ہوں وہ آپ کا پسندیدہ ڈراما سیریل مہر پوش ہے مہر پوش نے زینب نے آیت کا رول ادا کیا اور اس میں ان کے ساتھ دانش تیمور اور آئیزہ خان تھی آئیزہ خان اور دانش تیمور کے ساتھ انہیں بہت زیادہ جب شہورت حاصل ہوئی بہت زیادہ کامیابی ملی تو انہوں نے سینئر ایکٹرز اور ایکٹرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ سینئر ایکٹر اور ایکٹرز نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا انہیں بہت زیادہ اپریشیئیٹ کیا زینب شبیر کا کہنا ہے کہ جب سینئر ایکٹر اور ایکٹرز آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو بہت زیادہ اپریشیئیشن ملے تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کامیابی آپ کے قدم چومے گی زینب شبیر کے اگر اسامہ خان کے ساتھ بات کی جائے تو اسامہ خان کے ساتھ ان کا پہلا ڈراما سیرل جارنا مشڑے تھا جس سے بھی انہیں شورت حاصل ہوئی لیکن زینب شبیر نے خود کہا کہ میرا وہ ڈراما سیرل اتنا کامیاب نہیں رہا لیکن ہمارے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اسامہ خان اور زینب شبیر کے ساتھ بہت زیادہ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر زینب شبیر نے شیئر کی جسے ان کے فانس نے کہا کہ آپ ریل میں اگر کپل بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی اسامہ خان ایک بہت ہی اچھے اداکار ہونے کے ساتھ بہت ہی اچھے موڈل بھی ہیں ان کے مشہور ڈراما سیرلز میں مولت، سیتم، شلاوہ وغیرہ شامل ہیں ڈراما سیرلز شلاوہ سے پاکستان کے مشہور اداکار اسامہ خان کو بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی اسامہ خان باہر کے موالک میں جا کر بھی اپنا فوٹو شیٹ کرواتے رہتے ہیں اور اپنے فانس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور عید پر تو انہوں نے اپنی فاملی کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کیا جسے ان کے فانس نے بہت زیادہ پسند کیا پاکستان کے مشہور اداکار اسامہ خان اور زینب شبیر کے کپل کو جب بہت زیادہ دنیا نے پسند کیا اور انہوں نے ریل کپل بننے کا بولا تو انہوں نے بھی کچھ سوچا کہ ہماری انڈرسٹریننگ بھی بہت زیادہ ہے ہم بیس فرنڈز بھی ہیں تو کیوں نہ ہم ایک دوسری کو لائف پارڈنر ہی بنا لیں تو انہوں نے کل لوگٹ آن میں اپنی بات پکی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کم فرم کر دیا کہ ان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے زینب شبیر انگیجمنٹ کے موقع پر بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اسامہ خان بھی بہت ہی پیارے لگ رہے تھے بہت ہی پیارا پیارا فوٹو شیوٹ کروایا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بات پکی کے بعد انہوں نے اپنا پیارا سا فوٹو شیوٹ کروا کر جب انسٹرگرام پر شیئر کیا تو ایک دوسری کو بہت ہی پیارے پیرے کمرس بھی کیے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں زینب شبیر اور اسامہ خان نے بیس فرینڈ سے ایک دوسرے کو لائف پارٹنر کے طور پر چن کر بہت زیادہ پیار کا اور خوشی کا اظہار کیا اور بات پکی کے موقع پر بہت ہی زیادہ خوش نظر آئے زینب شبیر اور اسامہ خان دونوں ہی بہت ہی پیارے سے کیور سے ہیں اور ان کا کپل بھی بہت ہی بیوٹیفول ہے تو دوستو آپ کا اس کپل کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمرس سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس نئے اچھوی ویڈیو کے سب پیر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ